بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں 483 کرونا کے نئے کیسز سامنے آئے ایک ہزار نو افراد صحتیاب ہوئے جبکہ ستائیس افراد آج کے دن اس موزی مرض سے ہلاک ہوئے سعودی عرب میں نئے کرونا کیسز کی تداد کم ہو رہی ہے جبکہ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی حکومت جس طرح بہترین اقتماد کر رہی ہے امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی اس موزی مرض پر قابو پا لیا جائے گا اب ہم سعودی عرب کے ان شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں کرونا کے زیادہ کیسز سامنے آئے تو جدہ 64 مکہ مکرمہ 42 الحفوف 41 الریاض 30 مدینہ منورہ 23 الزہران 22 یمبو 19 دمام 17 الجبیل 12 المبرز 11 حائل 10 بلجرشی 9 محائل اسیر 9 جزان 9 واد الفرہ آٹھ الخبر سات رجال الماء چھے الخفجی چھے شرورہ چھے ابہا پانچ خمیس مشید پانچ الکتیف پانچ بیش پانچ واد الدواصر پانچ بریدہ چار اور بقعہ میں چار کرونا کے کیسز سامنے آئے سعودی عرب میں تین لاکھ 754 ٹوٹل کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں تین لاکھ دس ہزار چار سو انتالیس افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں چار ہزار چار سو پچاسی افراد اس موزی مرز سے ہلاک ہو چکے ہیں سعودی عرب میں ایکٹیو کیسز کی تداد چودہ ہزار آٹھ سو تیس ہے جبکہ کرٹیکل کیسز یعنی وہ مریض جن کی حالت نازک ہے ایک ہزار ایک سو اٹیس ہیں اگر ہم گلوبلی یعنی عالمی سطح پر جائزہ لیں تو پوری دنیا میں تین کروڑ اٹھتر لاکھ دو ہزار تین سو سنتیس کرونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں دو کروڑ دس لاکھ بتیس ہزار سات سو بارہ افراد سید جاب ہو چکے ہیں نو لاکھ ست آون ہزار انسٹھ افراد اس موزی مرز سے ہلاک ہو چکے ہیں آپ سب دوستوں سے غزارش ہے کہ سعودی وزارت سید کی طرف سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دی جئے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اللہ حافظ